بہت ساری لوگوں سے یہ سننے کو ملے کہ بی سیونڈین کی جو پرائسیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور اس کا جو انویسٹر کے لیے جو جوس ہوتا ہے جو کہ انویسٹر کو وہاں آؤپٹ ملنا ہوتا ہے وہ شاید اب ختم ہو چکا ہے تو اگین میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی کچھ ہوا نہیں ہے ابھی بھی بہت پوٹینشل ہے مارکیٹ کے اندر پرفومنس بہت انیسپیکٹڈلی غیر متوقع طور پر اچھی پرفومنس ہے مارکیٹ کی اوورال اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پر پلوٹس کی ٹریڈنگ جو ہے بالکل ہو رہی ہے میں انشاءاللہ آپ نے اس چینل پر کچھ تصویریں بھی شیئر کروں گے جس میں میں ملٹی کے آفیس کی ہیں جہاں پر حد سے زیادہ ٹرانسفر کا ذران رش ہوتا ہے وہ میں نے پچھلے دنوں لی تھی تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا چینل پر ہی آپ لوگ کو یہ بتاؤ دوں کہ جی پانچ ملٹ جب بی سیونٹین میں ایف بلوگ کے پلوٹس اس وقت پرائسے چل رہی ہیں جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ آلموس پیسٹ لاک رپیہ تقریباً ہو چکا ہے اور پیسٹ لاک رپیہ کے پرائس میں جو پلوٹ اگر آپ دیکھتے ہیں وہ تقریباً ایک بہت اچھی لوکیشن کا پلوٹ نہیں آ رہا ہوگا وہ ایک ایفریج یا بلو ایفریج آپ سمجھ لیں یا مجبوری والا پلوٹ ہے وہ آ رہا ہوگا جو اچھے پلوٹس ہیں جسی کہتے ہیں ریڈی کیش پلوٹ ہے وہ سیونٹ ملین کو کراس کر چکے ہیں اور اس وقت جو بہت سارے اچھے پلوٹس جو سارٹ فٹ روڈ کے اگر کورنر کے پلوٹس ہیں وہ تقریباً پچاسی لاک روپے تک پہنچ چکے ہیں مارکیٹ میں ٹریڈنگ کا رجحان جی بہت زبردست چل رہا ہے بہت تیزی آئی وی اور یہ جو ہفتہ ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس میں غیر معمولی تیزی رہے گی ایت سے پہلے جتنے زیادہ سودے بن سکتے ہیں بنیں گے اس کے بعد جو نیکس چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑے پلوٹ سائزز میں ہم بات کرتے ہیں تو پہتے ستر یا تیس آٹھ سے ہم اگر دیکھ لیں تو تیس آٹھ کا جو مارکیٹ میں سستے ذرین پلوٹ بھی ہے وہ اس کی نویت کے ساتھ سے موجود ہے لیکن اچھا ایسا پلوٹ جو کہ ریڈی کیش پلوٹ ہو تیس آٹھ کا اس وقت وہ پچھلے دو تین ہفتے پہلے تک اسی سے پچاسی میں ٹریڈنگ ہو رہی تھی اب وہ نوے تک اس کی ایکسیڈ کر رہی ہے نوے سے ا اور اید کے بعد غالب امکان جناب یہ ہے کہ یہ پرائیسز ایک روڑوں پر کو ٹیچ کر دیں گے اس کے علاوہ جناب پرائیسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں دس مرلے کی تو دس مرلے کی جو اچھے زبردست قسم کے فلوٹس آ رہے ہیں وہ ایک روڑ تیس لاک سے ایک روڑ چالیس لاک میں آپ کو مل جائے گا سی فلوک کے اندر مل جائے گا ڈی کی کوئی پرائم لوکیشن ہوئی تو وہ ایک بیس تک ایک پچیس تک آئے گا اور اگر کوئی کھڑے ٹائپ کے بھی پلوٹ ہیں وہ بھی تقریباً ایک پدرہ تک اس وقت دس مرلے کے جا رہے ہیں اور سب سے تھکا وہ پلوٹ ہوگا ایک روڑ پانچ لاک میں دس مرلے کے جو کہ کوئی موٹر وے کے بلکل پاس آ رہا ہوگا اور لوکیشن اچھی نہیں بن رہی ہوگی اس میں مسئلہ مسائل ہوں گے اس کے علاوہ جناب کنال کی دی ایمیج کافی ورکنگ کی کنال کی سی بلوک میں تو میں نے بہت ڈونڈا یہ جو یہ پلوٹ ملے وہ بلکل کنفرم نہیں اور سے چند اے کی تھے وہ نمبر جو م مہینوں سے ہمیں دیکھ رہو گھوم پھیت کے وہی نمبر آ جاتے ہیں پتانے کا مقصد ہے کنال کے بڑے سائز کے پلوٹ ہیں زیادہ پلوٹ ہولٹ نے اس کو اس وقت پلوٹ کیا ہے اس کو مارکیٹ میں نہیں لا رہے اس کا سودا نہیں بن رہا اس لئے کنفرم نہیں ہوتا جو ایک کا ذکہ ہے اس میں آپ جو اگر دو کروڑ کو مانگ رہے دو کروڑ اگر آپ نے آفر دے دی ہے تو وہ جی بیک ہو جائے گی ڈیل اور ڈیل بیک ہونا تو اس وقت تو اتنا زیادہ اس کی فرکوینسی اتنی زی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب ہم اس کو میں خود بیس کا پارٹ ہوں تو مجھے اب یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ اب اس کے اوپر کیسا ریاکشن دے بہرحال اس میں نہ میں کسی کوئی خلاقیات دکھا سکتا ہوں نہ میں کسی کوئی دینی باتیں بتانے کے لئے بیٹھا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے غلط بہرحال اس وقت مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت ایک زبردست تیزی آئی ہے مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی اور پرائسیز بھی برابر سے اوپر جا رہی ہے فیوچر کے ساب سے جی ایک جو ایک سپائک جو ہم ایت کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس وقت وہ جنریٹ ہوئی ہے پرائسیز بڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایت کے بعد ایک زبردست تیزی اور آئی گی ایت کے فوراں بعد تیزی ان ٹرمز آف کیمتیں بڑھنے میں آئی گی اور بہت سارے پلوٹ ہولیس ایسے ہیں جو کہ اس ٹرائم پر پلوٹس پرچیس کر رہے ہیں جو شورٹ اپ کے لئے کرتے ہیں اگر ان کو اچھی یہاں پر آپ سمجھو ٹریڈنگ کی م اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تو ابھی تک کا جی رجحان یہ ہے کہ مارکیٹ کافی زیادہ تیز ہے اور اگر آپ نے انویسمنٹ ابھی تک نہیں کی ہے آپ کو اس میں شکو کو شبہات ہیں کمنٹ میں جی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو جی ہر چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے میں آپ کو اسکلین کر سکتا ہوں بہر ان بی سیونٹین مارکیٹ جو ہے جب تک مارگلہ ہے بھی نہیں ہے آپ سمجھے اس سے اوپر ہی جانا ہے بہت شکریہ جناب اسلام علیکم